جی اسلام علیکم حکیم صاحب کیا کر رہے ہیں آپ اس وقت میں بلڈ پریشر کی دوائی تیار کر رہا ہوں یہ کس چیزیں بنائی جاتے ہیں یہ لیمو اور مرجان کے مرجان کے مجھ سے بنائی جاتے ہیں اس کی کتنی خوراکیں دیتے ہیں چودہ خوراکیں سارے ساری زندگی کے دنی اور اس کے ساتھ اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو دیتے ہیں یہ صرف کیپسیل ہی ہے چودہ کیپسیل ہے چودہ کیپسیل سارے جون بھی ہے صفوف بھی ہے اکسیر میدہ کیا طریقہ کھا رہی دوائی کے خوراک کھانے کا یہ طریقہ ہے بھی دوائی کو کیپسیل سے نکال کر موں میں رکھا اوپر آپ یہ نسلے کا واٹری سمار کر لیں یا تازہ پانی سمار کر لیں جس وقت آپ کا بی پی سیٹ ہو جائے گا باقی کیپسیل پڑے دینے دیں یہ خراب نہیں ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم ہائی بلڈ پیشر کے لیے جو ہے وہ بنا رہے ہیں دوائی حکیم صاحب اس وقت رگڑ رہے ہیں تو اس میں چودہ کیپسیل جو ہیں وہ ہم دیتے ہیں اور کیپسیل کو کھول کے آپ نے کھانا ہے اور جب آپ کا ایک سو بیس اوپر والا اور اسی یا پچاسی کے قریب نیچے والا آ جائے تو پھر آگے خوراکیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے اور تھوڑا سا پریز رکھیں جیسے کہ نمک چکنائی وغیرہ سے اور فاسٹ فوڈنگ یہ کولڈ رنگ وغیرہ سے آپ پریز رکھیں اور انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو بہتری مستقل طور پر دیتا ہے یہ مرجان سے بناتے ہیں اور دیسی لیمو کا جو رس ہوتا ہے اس سے بناتے ہیں اور کچھ ہرکیات اور جڑی بوٹیوں کے ہیں وہ اس میں ملا کے تو یہ بنایا جاتا ہے اور یہ چودہ ہی کیپسیل ہم دیتے ہیں باقی پیٹ کے لیے اس کی کیونکہ وجوہات بہت ساری ہیں اس وجہ سے وہ پیٹ کے لیے بھی ہم دیتے ہیں اکسیرے بیدہ جو ہے ہمارا ایک ڈروپر ہے وہ دیتے ہیں اکسیرے بیدہ کی فکی ٹائپ صفوف ہے وہ دیتے ہیں اور ایچ بی پی کے نام پہ ایک ٹانک ہے وہ بھی ساتھ دیتے ہیں جن کا ویٹ بڑھ رہا ہے ان کا ویٹ بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے نہیں نہیں کوئی وہ تو نہیں مکیمو نے ایسا کیا ہوا ہے ہمارا یہ آپ بلا شبہ لیبارٹری کروا سکتے ہیں اس کا کوئی کسی قسم کا اس میں سٹری رائیڈ نہیں ہے اور سٹری رائیڈ کی تو مدت ہی تقریباً بارہ گھنٹے ہیں اس سے زیادہ وہ جسم میں رہ نہیں سکتا تو یہ آپ کھائیں گے تو آپ سالوں تک جو ہے وہ کوئی ایسی آپ کو دوائی بلڈ پریشر کی نہیں کھانی پڑے گی یہ تو مجھے تو جو ہے میرے اباؤجداد کا یہ سلسلہ ہے ہماری تیسری پیڑی میں یہ سلسلہ چل رہا ہے اور اس کو تو سو سال سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں ہمارا ڈریس ہے حویلی لکھا ایک چھوٹا سا شہر ہے قسمہ لما اور تحصیل دپالپور سے پچی کلومیٹر آتا ہے مشرق کی طرف باولنگر روڈ کے اوپر اور زیلا ہمارا اکاڑا ہے پنجاب پاکستان ایویسی دوا خانہ نزد گول مسجد صادق حویلی لکھا سٹی ہمارا زیلا اکاڑا ہے تحصیل دپالپور ہے پنجاب پاکستان اور سیٹی ہے چھوٹی سی تحصیل دپالپور میں حویلی لکھا اس میں گول مسجد صادق کے بالکل سامنے اویسی دوا خانہ ٹیمنگ آپ جو چوبیس گھٹوں میں جب بھی آپ چاہیں آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پر آ کر دبز دکھا کے اپنی دواہی لے سکتے ہیں نہیں ہم بلڈ پریشر کی نہیں جو ویسے تو جو طبیب ہوتا ہے جو حکیم ہوتا ہے وہ پوری باڈی کا انجینئر ہوتا ہے لیکن یہ ہمارے خاندانی سلسلہ ہے بلڈ پریشر کا شگر کا مردانہ کمزوری کا جوڑوں کے دردوں کا سپرم وغیرہ جن کے کم ہوتے ہیں ان کے لیے اور سپرم کے لیے جو ہم نے مجون بھی پناہی ہے جن کے بالکل ٹوٹ فوٹ کا شکار ہیں ان کے لیے جن کے ہوتے ہی نہیں ہیں ان کے لیے یا جن کے جو ہیں وہ کمزور ہیں ان کے لیے یہ بہترین مجون ہے اور یہ آپ دو ٹائم بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایک ٹائم بھی استعمال کر سکتے ہیں بےولادی کے لیے بانچپن کے لیے یہ بہت ہی بہترین اور مجرب چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سے کئی لوگ جو ہیں وہ مستفیض ہو چکے ہیں بلکل جن کا مادہ تولید پتلا ہے ٹائمنگ میں کمی ہے سورت انزال کے مریض ہیں جن کی ٹائمنگ بلکل نہیں ہے وہ لوگ اس کو کھا سکتے ہیں اور ان کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے یہ صاحب کو بہت ہی تگڑا اور مضبوط کرتی ہے اور مادہ تولید کو بجائے بہتر گھنٹوں میں پیدا کرنے کے یہ آٹھ سے دس گھنٹوں میں پیدا کروانے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ بلکل شگر والے بھی کھا سکتے ہیں ہائی بلڈ پریشر والے بھی کھا سکتے ہیں گردوں کے مریض بھی کھا سکتے ہیں جگر کے مریض بھی کھا سکتے ہیں میدے کے مریض بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ ماجون جو ہے وہ میدے میں باریپن کرتی ہے نہیں مردانہ طاقت کے لیے ہمارے پاس ماجون کندن ہے ماجون الماس ہے گورڈن لائف کیپسول ہے تلا انتشار ہے اور اس میں ہم ایک اور دو چیزیں ہیں وہ جو ہے آپ نے سنا ہوگا کہ ککھوں کے حساب سے دیا جاتا ہے تو وہ بھی ہم دیتے ہیں جو زیادہ مریض ہوتے ہیں تو ان کے لئے اللہ تعالیٰ آپ سب کامی و ناصر اللہ حافظ